اگلا شیر پڑھتے ہیں سراپا معصیت میں ہوں سراپا مغفرت وہ ہے خطا کوشی روش میری خطا پوشی ہے کام اس کا مولانا زفر علی خان بہت خوبصورت شیر ہے یہ کہ سراپا معصیت میں ہوں معصیت کا مطلب ہوتا ہے گناہ قصور پاپ خطا پاپ اصل میں مخفف ہے سر تاپا کا سر تاپا سر آپ کا سر پا پاؤں سر سے لے کر پاؤں تک یعنی کہ مکمل طور پر ایک اسی طرح کا لفظ ہے سراسر یہ سمجھ لیں کہ یہ ون ایٹی ڈگری کی بات کی جا رہی ہے سراپا لیکن سراسر جو ہے وہ ثری سکسٹی کی بات کی جا رہی ہے یعنی کہ سر سے پاؤں تک پھر پاؤں سے سر سر تک تو سر تا سر تو سراسر تو یہاں پر ہے سرا سراپا یعنی کہ سر سے لے کر پاؤں تک معصیت گنہگار گناہ معصیت کا مطلب ہوتا ہے گناہ تو آسی ہوتا ہے گنہگار تو معصیت میں ہوں یعنی کہ میں سر سر گناہ ہوں اور اللہ تعالیٰ مکمل طور پر مغفرت ہے یعنی کہ میں گناہ کا وجود ہوں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مغفرت کا وجود ہے اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والی ہستی ہے میں گناہ کرنے والا ایک خطاکار خطاکار ہوں بشر ہوں تو خطاکوشی روش میری کوشی یعنی کہ کوش عمل کرنا کام کرنا کوشش اسی سے لفظ ہے کوشش سے میں خطائیں کرتا ہوں خطاکوش روش عادت خطا کرنا جو ہے وہ میری عادت ہے کہتے ہیں نا انسان خطا کا پتلا ہے اور خطا پوشی ہے کام اس کا اور اللہ تعالیٰ کا کام ہے خطائیں معاف کرتے ہیں تو سرابہ معصیت میں ہوں یعنی کہ میں مکمل طور پر گناہ گار ہوں گناہ کرتا رہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہے کہ مکمل طور پر وہ مغفرت کرتا رہتا ہے وہ میرے گناہوں کو معاف کرتا ہے وہ گفور ہے اس لئے مغفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور میں گناہ کرنے والا ہوں میری عادت میری روش جو ہے یہ میرا معمول جو ہے وہ خطا کوشی اللہ تعالیٰ کا کام ہے ان خطاؤں پر پردہ ڈالنا خطا پوشی پوش کہتے ہیں کسی چیز کو چھپانا ہے کے معنو میں آتا ہے جیسے میز پوش آپ لفظ استعمال کرتے ہیں اس پوش ہوتا ہے جو میز کو چھپا دیتا ہے تو پوش پوشیدہ اسی سلاف سے پوشیدہ یعنی کہ چھپایا ہوا چھپا ہوا تو خطا پوشی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ خطائیں چھپا دیتا ہے آپ نے اللہ وہ سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ستار ال ایوب ہے یعنی کہ آپ کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا یہ حقیقت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پر ہماری کمزوریوں پر ہمارے کناہوں پر پردہ ڈالتا ہے تو انسان اگرچہ بلا شبا اشعف المخلوق ہے تمام مخلوقات میں سے بہتر ہے مگر ابتدا ہی سے آزت آدم علیہ السلام سے اگر آپ شروع کریں مگر غلطی اور خطا جو ہے وہ انسان کی سرشت میں ہے وہ اپنے بارے میں ہی چونکہ وہ ذکر کیا ہے شاید نے کہ اب بحیثیت انسان اس نے مجموعی طور پر حوالہ دیا ہے کہ یہ میری سے مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اپنی بات نہیں کرے بلکہ پوری انسانیت کے پورے جو بشر ہے اس کی بات کی جا رہی ہے یہ کہا ہے کہ میں سراپا معصیت میں سے مطلب یہ ہے کہ پورے کا پورے انسان ایک بشر جو ہے وہ گنہگار ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخشنے والا ہے انسان جو ہے وہ خطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان خطاؤں کو معاف فرماتا ہے انسان چاہے جتنا بھی کوشش کرے وہ کہیں نہ کہیں غلطی اور قصور کر جائے تو وہ غلطی اور قصور جو ہے وہ اور اللہ تعالیٰ کے پاس معافی ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا اور بہت سی چیزیں بہت سے ایسے امور ہیں جو اللہ تعالیٰ بن کہے یا بغیر استغفار کے ہی معاف کر دیتا ہے لیکن بہت سی خطائیں ایسی ہیں خاص طور پر وہ جب دوسروں کا دل دکھاتا ہے انسان حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ اسے نہیں معاف کرتا اس وجہ سے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے حقوق تو چھوڑ دے لیکن حقوق العباد کو وہ نہیں ترک کر سکتا اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ پیار اور محبت کرنا چاہیے تو خطاکاری اور غلطی انسان کی سرشت میں ہے روش میں ہے معمول ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جسے حفاظت میں رکھے اس سے کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا آپ کو اندازہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق سے جو ہے وہ ایک ماں ماں دیکھیں کتنا زیادہ پیار کرتی ہے اپنے اولاد سے بہت زیادہ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو رحم ہے اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اس سے سٹر گناہ زیادہ ہے ماں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی کہ گلتے گلتے بھی میں نے اپنا دامن تھام میں نے لیا دامن تھام اس کا افتادگی بے کسی آجزی افتادہ مصیبت زدہ کو کہتے ہیں جس پر بہت سی مصیبتیں نازل ہو چکی ہیں تو وہ مسائب کو مصیبتوں کو افتادگی کہتے ہیں کمزوری کے معنی میں بھی استعمال ہو گئے یہاں پر کہ میری جو اپنی کمزوری تھی میری جو بے بسی تھی جو میری بے کسی تھی وہ میرے حق میں اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ میں جب گرنے لگا بے کس ہو کر نڈھال ہو کر پریشان ہو کر میں نے گرتے گرتے بھی اللہ تعالیٰ کا دامن تھام لیا دامن سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سہارا ڈھونگ لینا دامن تھامنا یہ مہاورہ ہے تو کہتا ہے کہ انسان جب نڈھال ہو کر گرتا ہے تو کوئی نہ کوئی سہارا ڈھونگتا ہے جیسے ڈوبتا ہے تو تنکے کا سہارا بھی اس کے لیے بڑا ہوتا ہے لیکن میرے لیے میری جو مسئیبت ہے جو میری پریشانی ہے میری کمزوری ہے میری بے بسی ہے کسی ہے ناچارگی ہے پیچارگی جو ہے میری لیے رحمت بن کے آئی ہے کیونکہ میں گرنے لگا تو میں نے اللہ تعالیٰ کا دامن تھام لیا اب یہ کیسے تھام لیا مطلب یہ ہے کہ جب انسان بہت زیادہ بے کس اور بے بس ہو کر مجبور ہو کر پہلے دنیا کے غموں میں پڑا رہتا ہے لیکن وہاں سے کہیں نہ کہیں اس سے دھوکا جب انسان کو ملتا ہے کوئی فریب کرتا ہے اس کے ساتھ اس کا کاروبار روٹ جاتا ہے اس کو اور کوئی نقصان پہنتا ہے وہ بالکل مجبور اور بے قس ہو جاتا ہے تو پھر اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوتا ہے وہ اس وقت اللہ کا سہارا ڈھونڈتا ہے وہ طلب کرتا ہے جب وہ ڈھونڈتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ جو میری بے چارگی میری افتادگی تھی جو میری مصیبت تھی یہ جو مجھ پر مصیبتیں ٹوٹ پڑی تھیں جو بلائیں نازل ہوئی تھیں مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی ایک طرح کی مجھ پر خاص ایک رحمت تھی کہ اس نے مجھے اپنی طرف راغب کرنا تھا مجھے اپنی طرف بلانا تھا اس لیے اس نے مجھ پر یہ مصیبت ڈالی اور میں نے جب مصیبت کا شکار ہو گیا تو میں پھر خالص اللہ تعالیٰ کے حضور گئے گا اب بھی آپ لوگوں کو در ایسی مصیبت پڑتی ہے اور میں خاص طور پر دیکھتا ہوں جب اگزیم کے دن ہوتے مسجدیں بھر جاتی ہیں اپنے کالج کی مسجد بھی کیونکہ سب کے سب وہاں پر اس وقت دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہی نماز ختم وہ امتحان ختم رزلٹ شزا لٹا گئے پھر بھول گئے تو یہ ایسی ہوتی ہے جب مصیبت ہوتی ہے تو تب خدا یاد آتا ہے یہی ہے اس میں کہ میرے لیے جو میرے مصیبتیں ہیں جو پریشانیاں ہیں جو پریشانیاں ہیں جو ندامت میں نے محسوس کی ہے پھر میں اللہ کے حضور کی چلا گیا اللہ کی طرف راغب ہوا اللہ تعالیٰ کی جب میں اللہ اللہ تو خود کہتا ہے کہ میری طرف ایک قدم بڑھا تو میں دس قدم تو ہاری طرف بڑھاتا ہوں تو اس کا یہی ہے کہ جب آپ اللہ کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف کئی گناہ زیادہ بڑھتا ہے تو انسان جب اللہ تعالیٰ قداما پکڑ لے دنیا اور آخرت ہر جگہ دنیا تو خیر ہے ویسی معمولی جگہ ہے آپ سمجھ لیں کہ ایک مقام ایک ٹھکانہ ہے اصل چیز تو آخرت ہے آخرت میں انسان نے تمام کا تمام یہ ساری زندگی ادھر ہی رہنا ہے ساری زندگی کیا مطلب آخر بغیر کسی موت کے خوف کے تو انسان نے باقی زندگی گزار دی ہے تو وہ اصل زندگی ہے تو اس میں اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے لو لگائی جائے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا اور میں نے اس کا دامن تھاما اس کا سہارا ڈھونڈا تو مجھے وہ فوراں سہارا مل گیا تو میں انسان کی یہ زندگی ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ سے ویسے تو دور بھاگتا ہے لیکن جو ہی مسئیبت پٹی ہے تو اللہ یاد آتا ہے جب وہ اللہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کبھی اس کا دامن نہیں جھٹکا کہ پہلے تو تم نے کبھی مجھے یاد بھی نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ فوراں اس کا دامن تھام لیتا ہے مجھے